ہائی گائز اسلام علیکم میں خیریت سے ہوں امید آپ لوگ بھی خیریت سے ہی ہوں گے ایم شہناز بانو تو میں آج آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ اپنی ٹھیڑنگ کیسے کر سکتے ہیں اپنا اپلیپ کیسے کر سکتے ہیں اپنا فوریٹ کیسے کر سکتے ہیں تو میں آج یہ دکھاؤں گی اور فیلمیں بتا رہے ہوں کہ آپ میرا چینل سسکرائب کر لیے نہیں کر آئے تو شہناز بیوٹی 786 کے نام سے ہے تو میرا چینل سسکرائب کر لیجیے اور لائک پلیس آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پر لائک نہیں کرتے ہیں تو لائک جرور کریے اور شیئر کریے اور میری ویڈیو سیف کر لیجیے کیونکہ آپ کو میں بہت اچھے سے سموٹلی ایک دم بتا رہے ہوں کہ کیا چیز کیسے ہونا چاہیے ٹھیڑ کیسے چلنا چاہیے تو آپ لوگ ٹھیڑ کی تو پرکیس کری رہے ہوں گے تو چلانے میں آپ کو کٹنگ نہیں لگ رہا ہوگا ایک دم ایزلی لگ رہا ہوگا کیونکہ بہت ایزلی ہے آپ کو ساید لگ رہا ہے کہ میں نہیں سیکھ باؤں گی ایسا پر نہیں آپ سیکھئے آپ کریے آپ کو آئے گا انشان نہ کیونکہ ہاتھ میں ہونا چاہیے نا تو جہروری ہے تو آپ سیکھئے اور پریکٹس کرتے رہی ہے تو دیکھئے ہمیں ٹھیڑ کا لپ کیسے بناتے ہو اپنی ایبرو یا فور ہیٹ یا اپا لپ تو ابھی ایبرو نہیں دکھائیں گے پر اپا لپس اور آپ کو دکھائیں گے اپا لپ اور فور ہٹ کیسے کرتے ہیں اپنا تو یہ ہمارا لپ دھاگا تھا یہ اور اس کو ہم نے اس میں ایسے چوینٹ کر لیا گاٹ لگا دی ایسے یہ گاٹ لگ گئی یہ ہمارا دھاگا بن گیا ٹھیک ہے یہ ہم لوگ بچپن میں بھی ایسے کھیلتے تھے نا تو آپ کو ایسے ہی بنانا ہے آپ کو اب یہ ہم گاٹ پیچھے کر دیو اور ایک دو تین چار بات یہ ہمارا راؤنڈ ہوگی دیکھیں دونوں طرف اس میں سی جا رہا ہے اور ایسے ہی چلانا ہے آپ کو تو اس کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں پھر آپ اپنا اپلک پہ ایسے رکھیں گے ایسے کھیلتیں گے آرام سے آپ بنا لیں گے آپ اپنا اپلک بنا لیں گے آرام سے یہ دیکھیں بنا ایسے ہی آپ اپنا اپلک بنا سکتے دیکھیں ابھی ہم نے پاؤڈر نہیں لگایا ہے پر ہم ہلکا سا بنا رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایسے ہی بنے گی آرام سے ایک دام ایسلی بنے گا ایک دام ایسلی دیکھیں یہ لوپ ہم نے بڑا رکھا یہ چھوٹا رکھا اور اس کو جب اسکن پہ رکھیں گے تو اس کو کھیچیں گے یہ دیکھیں ایسے کھیچیں گے ہے نا تو پاؤڈر نہیں لگا نا تو تھوڑا لگ رہا دیکھیں ایسے یہ اچھے سے لگے گا کھیچے گا اچھے سے کھیچے گا آپ کھیچے گا پاؤڈر لگا کے بنائیے گا پوریٹ سے دیکھیں یہ دیکھیں نکلا میرا بال یہ دیکھیں دیکھیں آرام سے یہ یہ دیکھیں آپ کو اسکن بھی پتہ چل لی ہوگی ایسے یہ دیکھیں ہو جاتی ہے جب بال نکلے گا یہ دیکھیں یہ اور ادھار سے بھی کر سپتے ہیں جس کا ہاتھ ادھار کا چل رہا ہے وہ ادھار کا کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ فوریٹ کر سکتے ہو یہ آرام سے ہے دیکھتا ہم آرام سے کر سکتے ہو آپ اپنا فور ہے اور آپ پہلی بہت آرام سکتر ایجلی ہو جائے گا اور پین بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنے ایک آوڈنگ آپ اپنی اسکن کو کھیچو گئے ٹنگ لگایا ٹائٹ ہو گئی ہماری اسکن پھر ہم نے لپ لگایا اور سٹاک سے کھیلتیا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا کر لوگے فور ہے میں تو خیر کوئی پین نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسکن ہارڈ ہوتی ہے ہمارا فور ہے یہ دیکھئے آرام سے ہم کر لیتے ہیں یہ یہ دیکھئے بال بھی جو ہیں وہ نکل رہے ہیں یہاں تو میرے پھر کافی نکل رہے ہیں دمچہ نیچ بھی نہ ہو رہا ہے تو اس طریقے یہ دیکھئے لپ یہ بنانا ہے پھر 1 2 3 4 یہ 4 سے 5 راؤنڈ لگا لے گے اس میں دھاگے میں اور پھر ہم ایسے پھرکٹیس کریں گے تو یہ دیکھئے آپ اپنے اوپر سیکھنے کی پھرکٹیس کر سکتے تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو میں کام سکھاؤں گی جو آپ کو فیشنل دوسرے پہ بھی کر سکتے ہو اور اپنا بھی کر سکتے ہو آپ اپنے کیسے کیر کرنا ہے اپنا کیسا کام کرنا ہے اپنے آپ سے کہ ہمارا کوئی کوئی اور ہمارا کام نہیں کر سکتا ہمارے پاس نہیں ہے ہماری ہلتھ کے لیے تو میں سوائم اپنا کام خود کر سکتے ہو تو میں بھی اپنی آی برو بناتی ہوں اپنے آپ سے بناتی ہوں میں کسی سے نہیں بنواتی ہوں میں اپنے اپنے لے فوریٹ اور اپنا فیشنل یا کلین اپ بغیرہ جو بھی ہے میں یہاں تک کی اپنی ہیر کٹنگ جیسی چاہتی ہوں ایسی میں کر لیتی ہوں تو میں اپنا کرتی ہوں اسی طریقے میں آپ کو بھی سکھاؤں گی کہ آپ کو کہیں کسی کی ضرورت نہ پڑے لینی پڑے آپ اپنا خود کر سکیں تو انشاءاللہ بنے رہیے میرے چینل پر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی اور ٹھےڈنگ چلانا میں پھر بتا رہی ہوں آپ اپنا اپنے اوپر پریکٹس کری اور کمنٹ باوک میں ہمیں لکھ کے بھیجئے کہ آپ کو ٹھےڈ چلانا آیا یا نہیں آیا تو پلیز 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 آپ ٹھےڈ چلائیے کام کریے سیکھئے آپ کے آپ میں ہنر ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کو اللہ کامیار بھی دے گا جروح کیونکہ اگر محنق تو کامیار بھی تو محنق کرتے رہیے فل تو آپ کو ملے گئے نا کھانے کو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ نیسی ویڈیو میں ملے گے آپ سے شبہ خیر اللہ حافظ اپنا خیال